پر اللہ کا بڑا کرم ہوا تھا یہ اس میں کوئی ساتھ نہیں اس ملک میں انیس سو چہتر میں جو فیصلہ ہوا قادیانیوں کے غیر مسلم مقلیت قرار پانے کا وہ واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی مبارک فیصلہ تھا اس کے لئے تحریک جو اٹھی وہ بھی بہت ہی امدہ تھی بہت پر امن تھی بہت منظم تھی مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ اس کے قائد تھے کوئی سیاسی لیڈر جو ہے اس میں نمائی نہیں تھا خالص دینی تحریک تھی پھر اس وقت ہمارے ہاں حکمران ذرفقار علی بھٹو حالانکہ خالص سیکلر ذہن کا آدمی اور قادیانیوں نے اسے سپورٹ کیا تھا انیس سو ستن کے الیکشن میں قادیانی سمجھتے تھے وہ تو ہمارا اپنا آدمی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں لیکن بہترین طریقے سے جس پر اعتراض کیا ہی نہیں جا سکتا پارلیمنٹ کے ذریعے سے فیصلہ کرا کوئی آرڈیننس نہیں تھا کوئی حکم جو ہے فرمان جو ہے وہ ایشو نہیں ہوا تھا پارلیمنٹ کے ذریعے سے اور پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں کے موقع دیا گیا کہ قادیانیوں کے سر براہ بھی آ جائیں لاہوریوں کے سر براہ بھی آ جائیں یہ دونوں سیکٹ جو ہیں قادیانیت کے پہلے قادیانی تھے اب وہ ربوائی ہیں ربوے والے ہیں لاہوری جیسے پہلے لاہوری تھے آج بھی لاہوری ہیں ان دونوں کے سرکردہ لوگوں نے آ کر وہاں پر اس کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر بیانات دیئے اور کہاں کھل کر کہاں ناصر احمد اس وقت جو ہے خلیفہ تھا ان کا مردہ طاہر احمد کا غالباً بڑا بھائی مردہ ناصر احمد انہیں کہاں ہم نبی مانتے ہیں غلام احمد قادیانی کو ہم نبی مانتے ہیں ڈنکے کے چھوڑ کرو لہذا اس کے بعد پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا یہ غیر مسلم ہے اور صحیح فیصلہ کیا لیکن یہ فیصلہ ادھورہ ہے یہ بات آج میں پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں اسے نوٹ کر دیجئے قادیانیت کے فتنے کو کوئی گزند نہیں پہنچا ہے ان کے غیر مسلم قرار دیے جانے سے وہ فتنہ جو کا تو پنپ رہا ہے جو کا تو پھیل رہا ہے جو کا تو وہ اپنے سرطان کی جڑے پھیلا رہا ہے ہمارے معاشرے میں اور ویسے یہ کہ عالمی سطح پر انہیں بڑی سرپرستی حاصل ہو گئی ہے پوری دنیا جو ہے مغربی دنیا وہ ان کی سرپرستی کر رہی ہے لیکن یہ کہ اندرون ملک بھی اس فتنے کا قلع قبع اگر ہو سکتا تھا تو صرف کس وقت جبکہ اس فیصلے کا جو قانونی اور منطقی تقاضہ ہے وہ بھی پورا کیا جاتا اور وہ یہ کہ مرتب کو قطع کی صدا دی جاتا ہے اسلام میں مرتب کی صدا قطع ہے وہی میں نے آپ سے عرض کیا حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں کیوں قطع کیا گیا اور جتنے بھی لوگوں نے نبوت کے دعوے کیا انہیں کیوں قتل کیا گیا ہمیشہ اسلام کی تاریخ میں لہذا مرتدین کی صدا صدا قتل جب تک نافذ نہیں ہوگی اس فتنے کو کوئی گدم نہیں پہنچے گا بلکہ وہ تو اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں مظلوم کیسے سے پیش کرتے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ وہ سارے شاعر چاہے آپ آرڈیننس نافذ کر لیں لیکن ان کے جمعے کی نماز ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے کہ وہ مسجد کی شکل نہیں بنا سکتے مارڈل تاؤن میں ایک بڑی کوٹھی کے اندر ان کا جمعہ ہوتا ہے ان کی ادنیں علیدہ ہوتی ہیں وہ سارے شاعر اسلامی کو استعمال کر رہے ہیں اور الٹا مظلومیت جو ہے اس کا لبادہ اڑھ لیا ہے جیسے دنیا میں یہودیوں نے ہالو کاؤس کی مظلومیت کا لبادہ اپنے اوپر اڑھا ہوا ہے ہم جو چاہے ظلم کر لیں نوع انسانی پر ہمیں کوئی گدم نہیں پہنچا سکتا اس لیے کہ ہم نے اتنا بڑا ظلم ساہا تھا ہالو کاؤسٹ ہمارے ساٹھ لاکھ آدمی جرمنوں نے ختم کر دیئے تھے تو ہم اگر آٹھ دس لاکھ ماردے فلسطینی یا کوئی اور عرب یا اور مسلمان تو کونسی بڑی بات جائے اسی طرح قادیانیوں نے مظلومیت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور ان کو کوئی گدم نہیں پہنچا ہے جب تک کہ قتل مرتد کی صدا یہاں نافذ نہیں کی جائے گی اس میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس روز میں یہ فیصلہ ہوا نکلیر ہو جاتا ساتھی اب تک کہ جو قادیانی ہیں آج کے اس تاریخ سے فیصلے سے پہلے پہلے وہ تو عقلیت قرار پائیں گے انہیں قتل نہیں کیا جائے گا لیکن اس فیصلے کے نفاظ کے بعد جو شخص بھی قادیانیت اختیار کرے گا اس پر قتل مرتد کی صدا اس کی حد جاری کی جائے گا